بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد مبارک وصلی وصلی علی ابو نصر انتہائی غریب مفلوق الحال شخص تھا کھانے پینے کو گھر میں کچھ نہیں تھا فاکو کی نوبت آئی گھر سے نکلا بازار میں جا رہا تھا کہ اپنے وقت کے شیخ بہت بڑے عالم احمد بن مسکین رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی عرض کی کہ یا حضرت بھوک نے بہت پریشان کر دیا ہے بچوں کے چہرے دیکھے نہیں جاتے ہیں فاکو کی نوبت ہے شیخ احمد بن مسکین کہنے لگے کہ آؤ میرے ساتھ اور اسے لے کے سمندر کے کنارے گئے وہاں اس کو ایک جال دیا اور کہا کہ یہ اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر سمندر میں ڈالیں جیسے ہی جال سمندر میں ڈالا تھوڑی دیر کے بعد وہ بھاری محسوس ہوا اس کو کھینچا تو ایک بہت بڑی مچھلی جال کے اندر پھنس چکی تھی شیخ احمد کہنے لگے کہ ابو نصر یہ بازار میں لے جاؤ اسے فروخت کرو اور اپنے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ لے جاؤ وہ بازار میں گئے فروخت کیا دو پراتھے خریدے ایک نمکین اور ایک میٹھا پراتھے خریدنے کے بعد سوچا کہ یہ پہلے شیخ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں وہ اس میں سے کچھ لینا قبول فرمائیں ان کے پاس گئے اور کہا کہ یا حضرت ان پیسوں سے یہ دو پراتھے خریدے ہیں آپ بھی اس میں سے کچھ لے لیں شیخ احمد کہنے لگے کہ دو باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جو آپ کی مدد کی ہے وہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر کی ہے اس لیے میں اس میں سے کچھ نہیں لے سکتا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی کہ جو بھی پیسے ملیں گے وہ میں اپنے اوپر اپنے خاندان کے اوپر خرچ کروں گا تو شاید وہ مچھلی آپ کے جال میں نہ پھنستی چونکہ آپ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اس کا کچھ حصہ جو ہے میں اور جگہوں پہ بھی خرچ کروں گا سارا ہی میں نہیں سمیٹ لوں گا اندازہ لگائیے کہ غریب ترین آدمی کو بھی جب کچھ میسر آئے گا تو اس کو بھی چاہیے کہ اس میں سے وہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور قرآن مجید میں بار بار یہی کہا گیا ہے وفی اموالی محق للسائل والمحروم کہ مومنین کے مال میں سوال کرنے والوں کے لیے مال سے محروم لوگوں کے لیے حصہ ہوتا ہی ہوتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ جو ہم نے انہیں دیا ہے جو دیا ہے یعنی تھوڑا ہے یا زیادہ ہے یہ تو بات ہی نہیں ہے بات ہے کہ جو بھی دیا ہے وہ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ابو نصر جو ہیں وہ خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف روان دوا ہیں کہ آج میرے بچوں کو کھانا مل گیا ایک چوک سے گزرے دیکھا ایک خاتون بھیک مانگ رہی ہے اس کے ساتھ اس کے بچے بار بار اس کو تنگ کر رہے ہیں اس سے کہا کہ بی بی کیا معاملہ ہے کہنے لگی کہ خاوند فوت ہو چکا ہے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے یہاں چوک میں آکے بیٹھ گئی ہوں شاید کوئی اللہ والا مدد کر دے اس بی بی کی حالت پہ غور کیا اپنے گھر کی حالت کو دیکھا اور سوچا کہ معاملہ تو ایک جیسا ہی ہے یہ بھی بھوکے ہیں گھر میں بھی بھوک ہے کیوں نہ اس کی مدد کر دی جائے بی بی کے آنکھوں میں آنسو تھے وہ آنسو دیکھے نہیں گئے بچے جو ہے وہ چیخ پکار کر رہے تھے ان کی چیخ پکار سے دل پسیج گیا اور وہ دونوں پراتھے خاتون کو دے کے وہاں سے چلے گئے راستے میں جا رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ خاتون کے آنکھوں سے آنسو خوشک ہوئے وہ خوش ہوئی بچوں کے چہروں پہ مسکراہت کھیلی کتنی اچھی بات ہے لیکن ساتھ ہی یہ بات ذہن میں آئی کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا پریشان ہوگے ابھی گھر پہنچے نہیں ہے کہ بازار میں ایک شخص آواز لگا رہا ہے کہ کوئی مجھے بتائے کہ ابو نصر کہاں رہتا ہے تو ایک شخص نے اسے کہا کہ وہ دیکھو سامنے سے آ رہا ہے ابو نصر وہ آدمی آکے ان سے ملا اور کہنے لگا کہ آپ کے والد نے تیس ہزار درہم میرے پاس بطور امانت رکھے تھے یہ وہ تھیلی ہے تیس ہزار درہم ہیں یہ آپ کے والد کے ہیں مجھے جب پتا چلا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں تو میں ان کے ورسا کی تلاش میں تھا شکر ہے کہ آپ مجھے مل گئے یہ آپ کے ہیں آپ اس کو رکھے جہاں چاہے استعمال کریں ابو نصر کہتے ہیں کہ کہاں ایک دو درہم کے لالے پڑے ہوئے تھے کہاں چند نوالوں کے لئے پریشان تھا اور کہاں تیس ہزار درہم مل گئے کہتے ہیں میں تو گھر بیٹھے بٹھائے امیر ہو گیا اللہ نے مجھے کئی گھر عطا کر دیئے کاروبار بہت چمک گیا لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے صدقہ و خیرات میں کبھی بخل نہیں کیا ہزار ہزار درہم ایک ہی وقت میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا تھا ایک رات وہ سوئے ہوئے خواب آیا خواب اس طرح کہ گویا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں ان کا حساب کتاب ہو رہا ہے اور حساب کتاب میں ترازو قائم کیا گیا نیکیاں برائیاں دونوں پلڑوں میں رکھی جانے لگیں نیکیاں کم برائیاں زیادہ برائیوں والا پلڑا زمین کے ساتھ ہے نیکیوں والا پلڑا اوپر ہے ہلکا ہے پریشان ہو گئے فرشتے نے دوسروں سے پوچھا کہ ابو نصر کے کھاتے میں کوئی اور نیکی موجود ہے تو ایک فرشتے نے کہا کہ ہاں اس کے کھاتے میں دو پراتھے موجود ہیں وہ ابھی اس کے نیکیوں والے پلڑے میں نہیں رکھے گئے جو کہ اس نے صدقہ کیا تھا پراتھے اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھے گئے تو دونوں پلڑے برابر ہو گئے ابو نصر کی پریشانی کچھ کم ہوئی لیکن ابھی ختم نہیں ہوئی پورا منظر وہ دیکھ رہے ہیں فرشتے نے پھر آواز لگائی کہ کیا اس کے نامہ آمال میں کچھ اور بھی ہے تو ایک فرشتہ کہتا ہے کہ ہاں ایک خاتون کے دو آنسو اور اس کے بچوں کی مسکراہت ابھی باقی ہے جیسے ہی اس خاتون کے آنسو اور ان کے بچوں کی مسکراہت اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھی گئی تو نیکیوں والا پلڑا بہت بھاری ہو کے زمین سے جا لگا اور برائیوں والا پلڑا اوپر ہو گیا اور فرشتے نے اعلان کیا کہ ابو نصر کامیاب ہو گیا ابو نصر کہتے ہیں کہ میں حیران تھا کہ میرے ہزاروں درہم صدقہ و خیرات کیے ہوئے ان کا کوئی وزن نہیں تھا وہ بہت ہلکے محسوس ہو رہے تھے میں نے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے فرشتے نے کہا کہ یہ درہم و دینار خرش کرتے ہوئے آپ کے دل میں خدنمائی ریاکاری اور شہرت کی حوص جو ہے وہ موجود تھی اس لیے یہ اگرچہ بہت زیادہ ہیں لیکن اللہ کی نظر میں ان کا کوئی وزن نہیں ہے جبکہ وہ دو پراتھے وہ اتنے خلوص کے ساتھ خرش کیے گئے تھے کہ بہت سے گناہوں کے مقابلے میں وہ بھاری ہو گئے اور پھر ان پراتھوں کے نتیجے میں اس خاتون کے آنکھوں میں جو اظہار تشکر کے آنسو آئے تھے اور اس کے بچوں کے چہروں پہ جو مسکراہت آئی تھی وہ تو اتنے وزنی ہو گئے کہ اس کی وجہ سے ابو نصر کامیاب ہو گیا حضراتِ گرامی اللہ کی نظر اس بات پہ نہیں ہے کہ آپ کتنا خرچ کر رہے ہیں اللہ کی نظر اس بات پہ ہے کہ آپ کس نکتہ نظر سے خرچ کر رہے ہیں آپ کی نیت کیا ہے آپ کے دل میں خلوص نیت کس قدر ہے اللہ جو ہے وہ ہمارے جسموں کو ہماری شکلوں کو نہیں دیکھتے ہیں اللہ ہمارے ظاہر کو نہیں دیکھتے ہیں بلکہ اللہ رب العزت ہمارے دل کو اور ہمارے عامال کے پیچھے جو سوچ ہے اس کو دیکھتے ہیں اللہ تعالی ہمیں خلوص نیت عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ